بسم اللہ الرحمن الرحیم شوشے ابھی باقی ہیں تو اس وقت جو انسانی اگجہتی تھی جو اخلاقی اگجہتی تھی نساب تعلیم میں نظام تعلیم میں اس پر کئی مرتبہ میں ارز کر چکا ہوں اور میرا تو ذکر اہل بیت پہلا عشق ہے لیکن اس کے بعد جو دوسرا سب سے بڑا عشق ہے وہ تعلیمات ہے تو تعلیمات کے زمن میں بہت مطالعہ کیا بہت محنت کی لوگوں کے فلسفہ تعلیم کو پیش نظر رکھا مطالعہ کیا تحقیق کی اور خود نساب تعلیم بنائے میں نے کہی ایک اور اس فقیر کے بنائے ہوئے نساب تعلیم پہ اسی ملک میں نہ جانے کتنے مدرسے چل رہے ہیں آج کچھ اعتراف کرتے ہیں کچھ اعتراف نہیں کرتے یہ ایک الگ بحث ہے لیکن یہ میرا پیشن ہے یہ میرا سب سے بڑا شوق ہے تعلیمات تو مجھے معلوم ہے کہ اس وقت نظام تعلیم کتنا صالح کتنا پاکیزہ کتنا انسانی اقدار سے لبریز تھا اس بھارت اس ہندوستان کا نظام تعلیم ایک ہندو پنڈت بیٹھ کر ہندو مسلمان سب کو ہندی بھی پڑھاتا تھا سنسکرٹ بھی پڑھاتا تھا عربی بھی پڑھاتا تھا فارسی بھی پڑھاتا تھا اور ایک مسلمان مولوی بیٹھ کر ہندو مسلمان سب کو سنسکرٹ بھی پڑھاتا تھا ہندی بھی پڑھاتا تھا فارسی بھی پڑھاتا تھا عربی بھی پڑھاتا تھا انسانی اقدار بھی پڑھاتا تھا تو یہ جو کلچر تھا جس میں مذہب کی بنیاد پر نظام تعلیم میں تفریق نہیں تھی مذہب کے نام پر سماج میں کوئی نفرت نہیں تھی ایک دوسرے کی قدر کرتے تھے بحیثیت انسان کے یہ قدریں آج بھی لازمی ہے کہ ہم ان قدروں کو فروغ دیں اگر ہم نے فروغ نہیں بخشا فروغ نہیں دیا ان قدروں کو تو ہم پورے عالم انسانیت کے سامنے گناہگار ہوں گے بہرحال بات کہیں سے کہیں چلی گئی میں تو صرف ارض یہ کر رہا تھا کہ بہت سے غیر مسلم حضرات سے میں نے قرآن مجید کے بہت سے سورے سنے سورے قلو اللہ احد سورے قلعوذ برب الفلق قلعوذ برب الناس قل یا ایوہل کافرون اس لیے کہ اس وقت لوگوں کو معلوم تھا کہ قرآن مجید میں جو لفظ کافر ہے وہ کتنا پاک و پاکیزہ لفظ ہے اس کے کیا معنی ہے اس کے پوزیٹیو میننگ سے واقف تھے لوگ اس کے گرد یہ جو سیاسی شوشے چھوڑے جاتے ہیں وہ لوگوں کے ذہن پاک تھے لوگ جانتے تھے کہ کافر کے معنی کیا ہیں مومن کے معنی کیا ہیں اور اس لیے نجانے کتنے ہندو پنڈت حضرات قرآن مجید کا احترام کرتے تھے اور دیکھئے ایک بات عرض کروں میں خود میں ہر اس کتاب کا احترام کرتا ہوں جو منصوب ہے آسمان کی طرف میرے سرحانے قرآن مجید بھی ہے انجیل بھی ہے تورات بھی ہے اور دوسری کتابیں بھی ہیں میں گیتہ کا بھی بہت احترام کرتا ہوں ویدوں کا بھی بہت احترام کرتا ہوں اور یہ بات میں نے ایک روحانی بزرگ سے سیکھی اس کا احترام کرنا چاہیے میرے سامنے وہ اٹھے انجیل اٹھائی اور انہوں نے اس طرح بوسا دیا اسے جیسے قرآن کو بوسا دیتے ہیں اس کے بعد نکال کے مجھے انجیل میں سے ایک دو آیتیں سنائیں میں نے کہا آپ نے بہت احترام کے ساتھ سنایا کہا دیکھو یہ میں مانتا ہوں کہ اس میں تحریف ہوئی ہے مگر اس میں اگر ایک بھی آیت موجود ہے خدا کی طرف سے آنے والی تو اس آیت کی بنا پر اس کو بوسا دیتا ہوں اور احترام لازم سمجھتا ہوں اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے نازل ہونے والی ایک بھی آیت اگر موجود ہے طوریت میں جبکہ ایک سے زیادہ موجود ہے خود میرے پاس عبرانی زبان میں طوریت موجود ہے اور اس میں وہ آیت بھی موجود ہے جس میں حضرت اسماعیل کا تذکرہ ہے اور جس میں خمسہ نوجبہ کا تذکرہ ہے اور جس میں بارہ اماموں کی امامت کا تذکرہ ہے آپ کہتے ہیں قرآن میں کہاں ہے میں کہتا ہوں طوریت میں بھی ہے انجیل میں بھی ہے کوئی صحیفہ آسمانی ایسا نہیں ہے جو نام محمد اور اہل بیت محمد سے خالی ہو کوئی صحیفہ ایسا نہیں ہے جس میں نام مصطفیٰ نہ ہو کوئی صحیفہ ایسا نہیں ہے جس میں نام مرتضیٰ نہ ہو یہ اور بات ہے کہ جس طرح ہونا چاہیے اس طرح ہے جس طرح آپ چاہتے ہیں اس طرح نہیں ہے بہرحال ہر اس کتاب کا احترام کریں جو اللہ کی طرف منصوب ہے اگر اس میں ایک دو جملے بھی وہ اصلی موجود ہیں تو تمام عالم انسانیت کے لئے وہ کتاب سر پر رکھنے کے لائق ہے یہ اور بات ہے کہ ہمارے مطابق ہمارے نقطہ نظر سے ہر کتاب کے لئے اب آج میزان قرآن مجید ہے